اسلام علیکم جی طیب اکرم نوبر مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی حتمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا تھا کہ بلو ورڈ شٹی نے اوورسیز اور جنرل بلوک کی جو سیکنڈ بیلٹنگ کی اناؤسمنٹ کی تھی چھ مارچ کو جو ہونی تھی وہ پوسٹ پون کر دی ہے جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل نماز جمعہ کے ٹائم لگ پشاور میں مسجد میں ایک دمکہ ہو گیا جس سے ہمارے تیس سے زائد مسلمان بھی جو شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آج کل جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں جیسا کہ لونگ مارچ وہ بھی آپ سب کو پتا ہے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں اور کچھ ویدر کے حوالے سے بھی جی چھے اور ساتھ طریقوں پنڈی اور چکری جہاں بھی سوسائٹی ہے برورڈ سیٹی کی سائٹ ہے یا پنڈی کی ایلیے میں بارش کا بھی امکان ہے تو اس حوالے سے برورڈ سیٹی منیجمنٹ نے آپ سب پہ یہ چیز ڈالی ہے کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں ہمیں آپ ہلپ آؤٹ کریں کہ بیلٹنگ کی جو نیکس ڈیٹ ہے وہ کب رکھتی چاہیے تو 23rd مارچ کو بھی ان کا ہے پلین گیا اگر آپ لوگوں کی مجوریٹی یہ چیز کہتی ہے کہ 23rd مارچ کو رکھنی چاہیے تو اس دن رکھ لیں گے یا کسی اور ڈیٹ جو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ ہم لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں تاکہ ہم بلورڈ سیٹی منیجمنٹ کو یہ چیز بتائیں کہ پبلک انٹرسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس ٹائم بیلٹنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے مزید اس طرح کی نیوز کے لیے یا ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیوز آپ تک پہنچتے ہیں وہ شکریہ موسیقی